جنات کا غلام کس نمبر 53 اثر کی اذان کے وقت مجھے کچھ اپنا آپ سنبلتا ہوا محسوس ہوا میں نے اٹھ کر غسل کیا اور نماز اثر گھر پر ہی ادا کر کے جائے نماز پر ہی بیٹھ گیا پہلے تو ذہن بلکل خالی رہا پھر آہستہ آہستہ سوالات اٹھنے لگے کہ اگر ایسے معاملت پیش آتے رہے تو کہاں تک میں بھاگ پاؤں گا کیا فرار حاصل کر کے ان چیزوں سے چھٹکارہ حاصل کر پاؤں گا کبھی تم اپنا دفاع کیوں نہیں کرتے میرے دل سے آواز اٹھتی کیا تمہارا دامن بلکل خالی ہو چکا ہے جو فیض و عطا تمہیں دی گئی تھی اس کو استعمال نہ کر کے اپنا اور دوسروں کا بھلا کیوں نہیں کرتے یہ علم تو زیرہ کی طرح ہوتا ہے بلٹ پروف جیکٹ کی طرح فائر وال ہیں یہ سب وظائف تو انہیں اپنی حفاظت کے لیے استعمال کیوں نہیں کرتے اپنی روحانی حفاظت کیوں نہیں کرتے تو بڑا متوقل بڑا پھرتا اور مخلوق خدا کا درد سینے میں اٹھائے رکھتا ہے اور فخریہ کہتا رہتا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے تو اس ذاتِ کافی کی عطا کو استعمال کیوں نہیں کرتا تجھے ڈر کس بات کا ہے ایمان کے چھن جانے کا یا غلطی سے نیکی کی آڑ میں کسی گناہ کے سرزد ہو جانے کا خیر ایک طویل عرصہ کی کشمکش کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ سسکر یا عذر کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ حق اور جائز کام کے لیے اور کمز کم اپنی حفاظت کے لیے وظائف کی دولت کو استعمال کیا جائے لہٰذا میں نے اثر سے مغرب تک اپنے پاک اللہ کی حمد و سنا کی اور ایک مقصود ساتھ میں وظائف پڑھ کر خود پر دھم کر دیا جس وقت میں یہ وظائف پڑھ رہا تھا مجھے اپنے پورے بدن میں یک دم جرجری سے محسوس ہوئی اور سرد سی لہر پاؤں کے انگوٹے سے اٹھی اور سر کے مقام اخفہ تک مجھے سن کر گئی مجھے لگا یہ مقبول دعا کا اشارہ ہے فیض ربانی کا احساس ہے مجھے اس کا احساس اب رکھنا ہوگا یہ سوچنا تھا کہ مجھے اپنے اندر والہانہ اتبانان محسوس ہوا اور پھر میں نے رب کریم کے حضور اپنے ساتھ پیش آنے والے معاملت کو پیش کیا اور اس کو سلجانے کی دعا کی گڑ گڑا کر دعا کی میں بابر حسین کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے لئے مجھے اپنے اندر خوابیدہ قوتوں کو اور روحانی قوتوں کو مجتبا کرنا تھا اور مجھے اس کا راستہ سجائی دینے لگا تھا اگلے روز میں نے رات کو نماز عشاء کے بعد وظیفہ پڑھا اور ایک طویل مدد کے بعد غازی کو یاد کیا غازی پر مجھے ایک طرح سے بروسہ ہو گیا تھا اور وہ بھی مجھ سے محبت کا دعا کرتا تھا اس لئے میں نے اس کو طلب کرنے کے لئے روحانی میسنجر سے پیغام بھیجا یہ روحانی پیغام خاص کر تپسیہ کرنے کے بعد ہی ہر کوئی انسان اپنے مطلوب تک پہنچ سکتا ہے مگر اس میں صدق دل اور جمعیت درکار ہوتی ہے یقصوی اور ارتکاز کا وہ لمحہ چاہیے ہوتا ہے جو انسانوں کو تمام خیالوں سے نکال کر ایک ایک لفظ کے پرتوں میں اترنے کا ہنر سکھاتا ہے ایک وضاحت کر دوں کہ میں نے غازی کو تسخیر نہیں کیا تھا تسخیر کے لئے عملیات کا سہارا لیا جاتا ہے لیکن غازی سے میرا دوستان نہ تھا میں دس گیارہ منٹ تک وظیفہ پڑھتا رہا اس کے بعد دو منٹ کا عمل مزید کرنا تھا جس سے غازی بندہ ہوا تھا میں نے عمل پڑھا لیکن غازی نہیں آیا تو میں مہران ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے مجھے اندیشہ ہوا کہ ہی میں عمل غلط نہیں پڑھ گیا اس لمحے میرے جسم سنسری سی پھیل گئی یقا یک یاد آیا غازی نے مجھے کہا تھا بھائی اگر تم نے یہ عمل غلط پڑا تو میں نہیں آوں گا لیکن جو آئے گا وہ تمہاری جان بھی لے سکتا ہے پیار بندہ بشر ہوں غلطی تو ہو سکتی ہے مجھ سے میں کوئی عملت پکا نہیں ہوں اگر کبھی غلط عمل کر بیٹھوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے اس دن غازی سے یہ بات پوچھی تھی واہ جی مفت میں تم نہیں بتا سکتا مجھے کھانے پینے کی رشوت چاہیے چل بول کیا کھاؤ گے غازی کالا بکرا کالا مرگا یا آئس کریم وہ کھی کھی کر کے ہنسنے لگا اگر آئس کریم کے ساتھ مور کا گوشت مل جائے تو بات بن سکتی ہے اس نے ندیدوں کی طرح زبان لبوں پر پھیری تیرا دماغ تو ٹھیک ہے یاد ہے بابا جی نے تمہیں مور کا گوشت کھانے سے منع کیا تو آئس کریم سے دور رہنے کی ہدایت کی تھی میں نے اس کو یاد دولایا تو وہ بولا ہاں مگر وہ کہتی ہے اپنی منگیتر کو یاد کر کے کہا مگر جب میں اسے کہتا ہوں تو بھی یہ چیزیں کھایا کر تو کہتی ہے جنزادیوں کو ایسی چیزیں کھانا منع ہے میں کسی حکیم جن سے پوچھوں گا کہ جو چیز ایک جن کھا سکتا ہے جنزادی کیوں نہیں کھا سکتی میں آئی تک یہ بات نہیں سمجھ پایا میں نے غازی کے لیے مور کا گوشت اور آئس کریم کا بنبست کیا اور وہ چٹ کرنے کے بعد مجھے راز بتانے پر رضا مند ہو گیا ہاں اس وقت تم اپنا حسار کر لینا اور حسب البحر پڑھنا شروع کر دینا اور کسی بھی صورت حسار سے باہر نہ نکلنا ادھورا عمل پڑھنے سے میرا حمزاد ظاہر ہو جائے گا جو تم کو نقصان پہنچائے گا اس کی بات سن کر محیرت میں ڈوب کیا کہ کیا جنات کا بھی حمزاد ہوتا ہے غازی نے مجھے حسب البحر پڑھ غازی نے مجھے حسب البحر پڑھنا سکایا حضرت امام شازری کی یہ دعا کافی طویل ہے میں تو اسے زبانی یاد نہ کر سکا غازی کو اذبر تھی بولا حسب البحر مسلمہ جنات کو بہت زیادہ پسند ہے وہ اس کی قوت اور برکہ سے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں خاص طور پر انہیں اپنے دشمن کے خلاف اس دعا کی برکت سے فتح نصیب ہو جاتی ہے جنات نے اپنی بستیوں کا بھی حسب البحر سے حسار باندھ رکھا ہے خاص طور پر انہیں اپنے دشمن کے خلاف اس دعا کی برکت سے فتح نصیب ہوتی ہے میں نے بعد میں بہت کوشش کی کہ حسب البحر کا عامل بن جاؤں اور غازی سے اس کی بقاعدہ تربیت لے لوں لیکن مصروف جاتے حیات میں یہ ممکن نہ ہو سکا تہم میرے پاس حسب البحر کا ایک کتابی نسخہ موجود رہا لیکن اس وقت وہ بھی میری دستر سے دور تھا اس وقت اس دوران مجھ سے ایک غلطی یہ بھی ہو گئے کہ میں نے حسار پہلے باندھ ریا تھا لیکن حسب البحر میرے پاس نہیں تھی اگر میں حسار توڑ کر نکلتا تو یہ میری لیے دوری مسیبت کا باعث بن جاتا بلفرض میں نے غازی کو بلانے کے لیے جو عمل کیا تھا وہ درست بھی ہوتا تو تب ہی مجھے حسار میں ہی بیٹھ کر اس کی آمد کا انتظار کرنا تھا حسار سے باہر جانے کی صورت میں غازی بھی آ جاتا تو اس کو عمل کے سہری اثرات سے نقصان پہنچ سکتا تھا اور کسی دوست جنزادے کو عمل سے نقصان پہنچانا اچھی بات نہیں سمجھی جاتی ایسی صورت میں جنزادے کی قوت مسخر میں کمی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات اس کی ہلاکت بھی ہو جاتی ہے بھلا غازی کے ساتھ میں ایسا کیسے کر سکتا تھا میں اپنی جان تو دے سکتا تھا لیکن غازی کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ یار من تھا میں ایسی شیش و پانی میں مبتلا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں پھر میں نے سوچا کہ مجھے دوبارہ عمل کرنا چاہیے میں تبیل عرصہ بعد یہ عمل کر رہا تھا لہذا دل میں وسوسہ پیدا ہونا ضروری تھا کہ کہیں عمل میں کسی لفظ کے تلفز کی ادائیگی میں کوئی کھتا ہی نہ برت بیٹھوں یہ عمل لمبا چوڑا تو نہیں تھا اسماعی ربی میں سے چاند اسماعی مبارکہ تھے جن کی تاثیر سے غازی پردہ غیب سے باہر آنے کی قوت حاصل کرتا تھا میں نے دوبارہ عمل کرنا شروع کیا ہی تھا کہ کمرے میں کوئی شیخ دھپ سے آگ گری اس کی بھاری بھاری گرم اور باسی سانسیں مجھے صحاف سنائی دے رہی تھی اس دوران مجھے احساس ہو گیا کہ یہ غازی نہیں ہو سکتا اور میں عمل غلط پڑ چکا ہوں جبکہ دوسری بار عمل پڑتے ہوئے مجھے صرف ایک منٹ ہی ہوا تھا تو کیا یہ غازی کا حمزاد تھا کسی انسان کے حمزاد کا نام تو سن رکھا تھا لیکن ایسے کسی حمزاد سے ملاقات اس وقت مجھے یاد نہیں تھی کجھا ایک جن کے حمزاد سے ملاقات کرنا عجیب سا احساس پیدا کر رہا تھا جبکہ غازی کہہ چکا تھا کہ یہ نقصان پہنچاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنات کے حمزاد کا شر ان سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے یہ بات تو میں بتا چکا ہوں کہ جنات انسانوں سے زیادہ شر پسند ہوتے ہیں ان میں فطور کی قدرت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق میں نارے فطرت بڑھتی رہتی ہے میں دل میں خوف محسوس کر رہا تھا لیکن میں نے عمل پڑھنا جاری رکھا بلکہ پہلے بھی خفی طور پر پڑھائی کر رہا تھا لہٰذا اپنا خوف زائل کرنے کے لیے عمل جہر شروع کر دیا یہ سنتے ہی غازی کا حمزاد ڈکرایا تو باسی سانسوں کا بھبھوکا سنگ کر میری سانسیں اٹکیں اور میں لحظہ بر کے لیے رک گیا کمرے میں اسی لگا ہوا تھا لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا اس افریت نمہ حمزاد کی موجودلی سے کمرے میں حبس اور گرمی اور بڑھ گئی ہے چپ کر جا وہ لفظ کھینچ کھینچ کر بولا کسی مجہول کی طرح میں نے اس کی سنی آن سنی کی عمل پڑھتا رہا بلکہ آواز مزید انچی کر دی اسے میری جسارت ناغوار گزری اور کسی گرم بگولے جیسا ایک تھپڑ میرے موں پر جڑ دیا تھپڑ کی شدت بہت زیادہ تھی میں الٹ کر حساس سے باہر تک لڑک گیا پھر اس نے مجھے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور میرا سار چھت سے جا ٹکایا شکر ہے اس وقت کمرے کا پنکھا نہیں چل رہا تھا ورنہ سار اسے ٹکراتا اور اس سے پرک سے اڑ جاتے میں پڑھائی بھول گیا اور یوں دوسری بار بھی میرا عمل ادھورہ رہ گیا ان راہوں پر چلنے والے ان مسیبتوں کو خوب جانتے ہیں کہ کسی نامکمل عمل کے نتیجے میں اسے کتنی مسیبتوں سے پالا پڑ سکتا ہے وہ زندگی پر کے لیے اقل و فہم سے محروم ہو سکتا ہے مدھوش زندگی گزارنے پر مجبور ہو سکتا ہے محضور ہو سکتا ہے تڑپ تڑپ کا مر سکتا ہے اور نہ جانے اس کے عزیزوں کو بھی کن کن مسیبتوں میں سے گزرنا پڑتا ہے اس لیے میں سب سے کہتا ہوں کہ مرشد کامل کی مدد کے بغیر کبھی عامل نہیں بننا چاہیے لیکن جنات اور حمزاد اور موقعان کی محبتوں کے جنون میں مطلع ہونے والے اس احتیاط کو مدد نظر نہیں رکھتے اور بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں یہی میں نصیحت اپنے پڑھنے والوں اور اپنے سننے والوں کو بھی کرتا رہتا ہوں کہ کبھی کوئی بھی عمل کسی بھی زوم میں آکے اکیلے میں مت کرنا جب تک کوئی مرشد یا آپ کو منٹور نہ مل جائے اور اس کے لیے آپ کو خود تغدو کرنی ہوگی کہ منٹور بھی ایسا ہو منشد بھی ایسا ہو جو شریعت کا مکمل پابند ہو اگر اس میں شریعت نظر نہ آئے تو ایسے مرشد کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے سب سے پہلے اللہ اور اللہ کا رسول ہے اس کے بعد باقی ساری باتیں ہیں دوستو جہاں تک میں جانتا ہوں بہت سے عامل یہ راز نہیں جانتے ہوں گے کہ جنات کے بھی ہمزاد ہوتے ہیں یہ تو غازی جیسا میرا دوستہ جس نے ایسے راز سے مجھے آگاہ کر دیا تھا میں تو اپنے غلطی کی وجہ سے اس حالت تک پہنچا تھا اور آج ایک انسان کی مدد کی گھرنے کی غرض سے میں موت کے موں میں جا رہا تھا اور مچھلی کی طرح ہوا میں تڑپ رہا تھا غازی پر تجھے بڑا مان ہے اگر تو مجھے یار بنا لیتا تو میں تری رکشہ کرتا تجھے جیون کی لذتوں سے مالہ مال کر دیتا اس نے میرا گلت دباتے ہوئے کہا تو اگر چاہے تو میں بھی تیرے دوست بن سکتا ہوں لیکن تجھے یہ دوستی میری شرطوں پر کرنی ہوگی منہ گلہ دبا کر میں ادھر ہی مار چھوڑوں گا تجھے میں نے پڑپلاتے ہوئے بمشکل کہا اچھا اس سے زیادہ تو بولا نہیں جا سکتا تھا اس نے مجھے اتارنے کے بجائے اوپر ہی چھوڑ دیا اور جب میں نیچے گرا تو ٹانگیں دھوری ہوگی کمر ساکت اور تختہ ہوگی بے حص ہو کر پڑا رہا لمبی لمبی سانسیں لے کر ہوش سنبھالنے لگا بول منظور ہے وہ چہرہ میرے قریب لائے کر آیا تو میں نے خواب سے آنکھیں بند کر لی اندہائی مکروش شکل آنکھیں ماتھے تک دراز ناک کے نتھنے کانوں تک پھیلے ہوئے اور کان غائب تھے دانتوں کی جگہ جیسے لوہے کے کیل گڑے ہوئے ہوں لمبے موٹے اور لٹکے ہوئے اس کا چہرہ آج بھی میری یاداشتوں کی سلیٹ پر کندہ ہے مجھے کیا کرنا ہوگا میں نے آنکھیں بہمشول کو لی ہاں یہ جو تم پڑھا تھا اس کو الڑ ترتیب سے پڑھ اور اس میں ساتھ یہ ملا کر پڑھ اس کی بات سنتے ہی میرے لبوں سے بے اختیار لا حول ولا قوتہ نکلا یہ تو کفریہ کلمے ہیں اور میں یہ تو نہیں پڑھ سکتا میرا یہ جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے مجھے پھرگ سے گلے سے دبوچا جانتا ہے لاکھوں تیرے جیسے مسلمان ترستے ہیں اس عمل کو پالے کے لیے اور تُو گھر آئی ہوئی سوغات کو لات مار رہا ہے جانتا ہوں لیکن میں اپنے رب کی قلمے کو چھوڑ کر شیطان کا قلمہ نہیں پڑھ سکتا میں بمشکل زور لگا کر بولا اس سے مرنا بہتر ہے اس نے نفرست اور غصے سے مجھے لات ماری اور میرا سار دیوار سے ٹکرائے بس مجھے اتنا یاد ہے میرے لبوں سے کراہ نکلی تھی مجھے اتنا یاد ہے